اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راخنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان غان ٹی وی آج کی ویڈیو میں دینے لگے ہیں آپ کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی داخلہ پالیسی دو ہزار بی سیشن کے لیے اوفیشلی طور پر انانس کر دی ہے سولہ صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جس کی ہم آپ کو سمری دینے لگے ہیں شارٹ ٹرمز کے اندر یعنی ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کون کون سی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں ویڈیو بہت اہم ہے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا لیکن سب سے پہلے آپ کو دیتے چلیں ایک خوشخبری اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نمز انٹری ٹیسٹ کی کتاب یو ایچ ایس ایم ڈی کیٹ کے پاس پیپرز گھر بیٹھے کیش اون ڈیلیوری سروس کے ذریعے منگوانا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا ابھی آرڈر کیجئے گھر آپ کے نمز انٹری ٹیسٹ اور ایم ڈی کیٹ کے پاس پیپرز بکس پہنچ جائیں گی آپ کو لیے چلتے ہیں پی ایم ڈی سی کی افیشل در سائٹ کی طرف یہاں پر ایم بی بی ایس ریگولیشنز جاری کی گئی ہیں ان کو ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں یہ پی ایم ڈی سی آرڈیننس 1962 کا ہے جس کے اندر ترامیم کی گئی ہیں اور دو ہزار بیس کی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایڈمیشنز ہاؤس جاربز کی جو ریگولیشنز ہیں وہ یہ جاری کی گئی ہیں دو ستمبر دو ہزار بیس کا نوٹیفکیشن ہے اس کے لیے ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی کہ ایک سب سے بڑا بورڈ جو کہ پی ایم ڈی سی کا ہوگا وہ ایڈمیشن بورڈ ہوگا وہ تمام پالیسیز بنائے گا اور جو پی ایم ڈی سی کے بورڈ کے بعد جو کمیٹی ہے سوبے کی وہ تمام کے تمام فیصلے سوبے کے اندر ایمپلیمنٹ کرے گی اور وہ ہوگی پرویجنل یا ریجنل ایڈمیشن کمیٹی بین اس کے بعد انسٹیٹیوٹ لیول پہ ہر کالج کی اپنی اپنی کمیٹیاں ہوں گی اس کے اندر اپنے کالج کے پرنسپل ہوں گے اور آپ کو بتا دیتی ہیں کہ نیکسٹ آپ کے پاس جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر کالج کو یہاں پر اس پالیسی کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ ہر کالج کو ایک مخصوص سیٹیں دی گئی ہیں ایم بی بی ایس کے لیے وہ کتنی سیٹوں پر داخلہ کر سکتا ہے سرکاری میڈیکل کالجز کے لیے تین سو پچاس میکسیمون سیٹ ہے جبکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے ون ہنڈرڈ ان ففٹی میکسیمون سیٹس ہے جبکہ بی ڈی ایس کی بات کرتی ہے تو سرکاری کالجز کو ایک سو بچوں کے داخلے کی اجازت ہے جبکہ پرائیویٹ کے لیے اسی بچوں کے داخلے کی اجازت ہے ملیٹری کائیڈٹس کے جو میڈیکل کائیڈٹس ہیں اس کے لیے جو پالیسی ہے وہ نیشنل نیویسٹیا میڈیکل سائنسز بنائے گی اور ملیٹری کائیڈٹس کے لیے جو سیٹوں کا تائین ہے وہ پاکستان آرمی جی ایچ کیو ائر فورس اور پاکستان نیوی کرے گی پی ایم ڈی سی کی اس پالیسی کے تحت جو الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ ہے دوہزار بیس میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس میں اپلائی کرنے کا وہ ایف ایسی میں پینسٹھ فیصد نمبر ہیں یاد رکھیے گا پچھلے سال ستر فیصد نمبر تھے ابھی پینسٹھ فیصد نمبر کر دیے گئے ہیں اور یہ پورے پاکستان کے لیے ہوگا آپ کو بتا دیتی ہیں کہ جو بچے جنہوں نے فارن ایڈوکیشن حاصل کی ہے اے لیول او لیول کی ہیں یا کسی اور جو ہے آکسفورڈ کیمبریج لیول کی ایڈوکیشن ہے تو ان کو آئی بی سی سی سے ایکویلنس لینی ہوگی اور وہ ایکویلنس بھی پینسٹھ فیصد ہونی چاہیے اب آپ کو بتا دیتی ہیں کہ یہاں پر ایسے تمام بچے جو آئی بی سی سی سے یعنی جن کی کوئی فارن نیشنیلٹی ہے یا ڈوال نیشنیلٹی ہے اور وہ پاکستان میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی جو ایم بی بی ایس کے لیے جو پاکستان میں اپلائی کرنے کے لیے بیسک الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہے وہ بھی دوستو یہاں پر سکسٹی فائی پرسنٹ ہے یعنی پاکستانی سٹوڈنٹ اور فارن اوورسیز ڈوال نیشنیلٹی ہولڈرز تمام کینیڈیٹس کے لیے سکسٹی فائی پرسنٹ کا کرائیٹیریہ سیٹ کیا گیا ہے پاکستانی سٹوڈنٹ جو کہ رہتے پاکستان میں ہیں اور انہوں نے اے لیول او لیول کیا ہے یعنی فارن ایڈوکیشن سسٹم حاصل کیا ہے اور وہ بچے اگر فارن سیٹ پر اپلائی کریں گے تو وہ الیجیبل نہیں ہوں گے یاد رکھیے گا کہ فارن کوٹا پر صرف وہی بچہ اپلائی کر سکتا ہے جس نے فیزیکلی بیرون ملک سے اے لیول یا او لیول کیا ہے پاکستان سے جنہوں نے اے لیول او لیول کیا ہے وہ فارن سیٹوں پر اپلائی نہیں کر سکیں گے اب آپ کو بتا دیتی ہیں کہ یہاں پر جو بچے فارن سیٹوں پر یا اوورسی سیٹوں پر اپلائی کریں گے ان کے لیے انگلیش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ جیسے کہ توفل یا آئلز وغیرہ لازمی قرار دیا گیا ہے اور آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ اگر توفل یا آئلز وغیرہ آپ نے نہیں دیا تو آپ نیشن انویسٹیہ مارڈرن لینگویجز نمل یونیورسٹی کا ایک سرٹیفیکیٹ ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی بیس پر بھی آپ کو داخلہ مل سکتا ہے فارن سٹوڈنٹ یا اوورسی سٹوڈنٹس کے لیے اگر وہ پاکستان کا ہنٹری ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے تو وہ سیٹ ٹو کی بیس پر بھی اپلائی کریں گے جن میں ان کے پانچ سو پچاس نمبر کم از کم ہونے چاہیے بیالوجی، کیمسٹری، فیزکس یا میتھی میٹکس میں یہ ٹوٹل تین سبجیکٹس کا کمبینیشن آپ نے رکھنا ہے بیٹا بیالوجی کا، کیمسٹری کا اور فیزکس کا اگر آپ پری میڈیکل کے ہیں یا آپ جو ہے وہ فارن ایم کیڈ یعنی امریکن ایم کیڈ بھی دے سکتے ہیں فائیو ہنڈرڈ منیمم آپ کے سکور ہونا چاہیے اب آپ کو ہم بتا جاتے ہیں کہ جو فارن کوٹا ہے سرکاری میڈیکل کالیجز کے لیے اس کے لیے ہم یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ پرمننٹ اگر آپ کی فارن نیشنیلٹی ہے یا آپ دول نیشنیل ہولڈر ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ فارن کوٹا سیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو میڈیکل انڈ ڈنٹل کالیجز کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے اس کو جو ریگولیٹ کر رہا ہے وہ ادارہ ہے منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشن انڈ کارڈینیشن پاکستان وزارتِ قومی صحت جو اس تمام انٹری ٹیسٹ کو ہینڈل کرے گی کنٹرول کرے گی اس نے ہر صوبے کے اندر ایک سرکاری یونیورسٹی کو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے جیسے کہ پنجاب کے اندر یو ایچ ایس ہے کے پی کے اندر خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے سندھ کے اندر لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل انڈ ہیلتھ سائنسز ہے اسی طرح جو ہے وہ جو بلوچستان کی یونیورسٹی ہے وہ بولان یونیورسٹی ہے جبکہ آزاد کشمیر میں جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے وہ پنجاب والی ہی یعنی یو ایچ ایس لاہور ہوگی اب بیٹا آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے وہ آپ کے سرکاری اور پرائیویٹ دونوں داخلے وہی کرے گی کوئی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج اپنی مرضی سے داخلہ نہیں دے گا تمام انٹری ٹیسٹ جو ایک صوبے کے ہوں گے وہ اسی صوبے کے اندر قابل قبول ہوں گے یعنی پنجاب کا ایمڈی کیٹ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ کالجز کے لیے قابل قبول ہوگا جو پنجاب کی ریسی پروکل سیٹے ہیں دوسرے صوبوں میں اس کے لیے بھی قابل قبول ہوگا سیم لائک کے بکے کا ایٹا انٹری ٹیسٹ بھی سیم لائک ایسے یہی پالیسی ہوگی وہ اپنے صوبے کے لیے قابل قبول ہوگا نیشنل یونیورسٹی آر میڈیکل سائنسز کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ وہ ملیٹری کے جو کیڈیٹس ہیں ملیٹری کے جو آرمی کے جو افیلیٹیڈ اور کانسٹیٹو انڈ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے قابل قبول ہوگا اب آپ کو بتا دیتی ہیں کہ جو ایڈ میٹنگ یونیورسٹی ہے وہ پرائیویٹ میڈیکل انڈینٹل کالیجز کا داخلہ پراسس بھی کرے گی فارم سیٹوں پر بھی وہی کرے گی ڈول نیشنالیٹس سیٹوں پر بھی ایڈ میٹنگ یونیورسٹی ہی کرے گی کوئی پرائیویٹ اور پبلک میڈیکل انڈینٹل کالیج اپنا الگ سے انٹری ٹیسٹ نہیں لے گا کوئی اپٹیچوڈ ٹیسٹ کالیج اپنی مرضی کا نہیں لے سکتا نہ کوئی انٹرویو لے سکتا ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ایسے کالیجز جو فینینشل سٹینڈرڈ ویلیڈیشن پر پورا اترتے ہیں جو اکیڈیمیک کلینیکل سٹینڈرڈ پر پورا اترتے ہیں پی ایم ڈی سی کے انٹرنیشنل ریپ ٹو ٹیبل فرم پر پورا اترتے ہیں اور وہ نائنٹی پرسنٹ کے کرائیٹیریے پر یعنی پی ایم ڈی سی نے سروے کیا تھا تمام کالیجز کا جو کالیجز نائنٹی پرسنٹ کے کرائیٹیریے پر پورا اترتے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ایڈیشنل انٹری ٹیسٹ لے سکتے ہیں یا انٹرویو لے سکتے ہیں یا وہ اپنی فیسٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ ایسا کوئی میڈیکل کالیج پرائیویٹ نہیں ہے سوائے آگا خان کے آگا خان ہے وہ کالیج جو نائنٹی پرسنٹ کے کرائیٹیریے پر پورا اترتا ہے اس لئے آگا خان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اپنی مرضی کے ووٹ فیسٹ میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالیج نائنٹی پرسنٹ کے کرائیٹیریے پر پورا نہیں اترتا اب آپ کو بتا دیتی ہیں کہ جو امتحان منعقید کروانے کا جو فیصلہ ہے اور امتحان کو منعقید کروانے کا امتحان کی سیکریسی کو مینٹین کرنے کا وہ سارے کا ساری ذمہ داری ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کے اوپر ہوگی اور تمام پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے ایک یونیفارم پیٹرن سلیبس بنایا گیا ہے وہ تمام ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز اپنی اپنی ویب سائٹ پر جاری کریں گی اور آپ کو بتا دیتی ہیں کہ ایڈمیشن جو ہیں وہ ایفیسی کی بیس پر ہوں گے اور آپ کو آگے چل کے اس کا پیٹرن بھی بتاتے ہیں انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے ایفیسی کے سلیبس سے لیا جائے گا اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ ایم سی کیوز بیسٹ ہوگا ٹو ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوں گے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی بیالوجیک ایمسٹی فیزیکس اور انگلیش یہ چار سبجیکٹ ہوں گے آپ کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اور انٹری ٹیسٹ جو پاکستان میں منعقید ہوگا وہ ایک سال کے لیے ون جیئر کے لیے ویلیڈ ہوگا جبکہ سیٹ ٹو کا امتحان اور فوراں ایم کیٹ دو سال کے لیے ویلیڈ ہوں گے ویڈا آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بچے یہاں پر اپلائی کریں گے ویلیڈ ایڈمیشن ٹیسٹ ریزلٹ جو بچوں کا ہوگا اس کی بیس پر وہ جو ہے جو بچے میڈیکل کے ملٹری کے جو کالیجز ہیں نیشنل ایوستیا میڈیکل سائنسز کے انڈر ہیں وہاں پر جنہوں نے میڈیکل کیڈٹ کے لیے اپلائی کیا ہے ان کو بھی پورے پاکستان کا کوئی سا ایک انٹری ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا اور اس کا ریزلٹ ان کو جمع کرنا ہوگا جو کہ نیشنل ایوستیا میڈیکل سائنسز کا ریزلٹ بھی جو ہے وہ وہاں پر قابل قبول ہوگا اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بچے اسلام آباد کی ہیں وہ بچے بھی پنجاب کے سرکاری اور پرائیویڈ میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے اہل ہوں گے اور پرائیویڈ میڈیکل اینڈڈنٹل کالیجز میں داخلے کے لیے پہلی پریارٹی اپنے صوبے کے بچوں کو دی جائے گی یعنی پنجاب کے جو پرائیویڈ کالیجز ہیں وہاں پر پہلی پریارٹی پنجاب کے بچوں کی ہوگی اگر سیٹیں خالی رہیں گی تو وہ سندھ بلوچستان اور کے پی کے اور دوسرے صوبوں کو دی جا سکتی ہیں اسی طرح سندھ میں بھی جو پہلی پریارٹی ہے وہ سندھ کے بچوں کی ہوگی اگر سیٹیں بچیں گی تو پھر وہ دوسرے صوبوں کو ملیں گی یہ ہے پالیسی کا پوائنٹ نمبر نائن اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹیم کی طرف تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے بچے جو پبلک اور پرائیویڈ سیکٹر میڈیکل اینڈ یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی ایک بچہ ہے وہ پرائیویڈ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور سرکاری میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کو ایڈ میٹنگ یونیورسٹی میں ہی اپلائی کرنا ہوگا اور یونیورسٹی جو ہے وہ سیپریٹ میرٹ لسٹیں جاری کرے گی سرکاری کے لیے الگ پرائیویڈ کے لیے الگ ویٹیج فارمولا ایگریگیٹ فارمولا جو ہوگا وہ ہوگا ٹین پرسنٹ میٹریک فورٹی پرسنٹ ایفیسی اور ففٹی پرسنٹ کہ ایک اور بڑی تبدیلی جو کی گئی ہے دوہزر بیس میں وہ ہے تھرٹی تھری پرسنٹ پاسنگ ماس کرائیٹیریا این ایم ڈی کیٹ یعنی پہلے ساٹھ فیصد تھا یعنی آپ کے اگر دوستوں میں سے ایک سو بیس نمبر ہیں تو آپ پاس ہیں ایک سو بیس نمبر نہیں ہیں تو آپ فیل ہیں یہ کرائیٹیریا پچھلے سال تھا جو بری طرح فلاپ ہوا تھا ابھی یہ پاسنگ کرائیٹیریا تین تیس پرسنٹ کر دیا گیا ہے یعنی آپ کے تھرٹی تھری پرسنٹ نمبر ہیں دوستوں میں سے تو آپ پاس کنسیڈر ہوں گے یعنی چھاسٹھ نمبر بنتے ہیں چھاسٹھ نمبر اگر آپ کے نہیں ہیں اس سے کم ہیں تو آپ فیل ہوں گے اب بچے جب میڈیکل کالجز میں اپلائی کریں گے تو آپ کو ایک پریفرنس دینی پڑے گی یعنی آپ کو ایک لسٹ آئے گی وہ آپ کس کالج کو فرس پریفرنس پر رکھیں گے کس کو سیکنڈ پر رکھیں گے یہ ساری چیزیں آپ نے سلک کرنی ہوں گی اب اگر آپ کا نام آپ کی فرس پریفرنس والے کالج میں نہیں آیا تو سیکنڈ کے برابر اگر آپ کا میرٹ بن رہا ہے تو آپ کو سیکنڈ پریفرنس والے کالج میں داخلہ دے دیا جائے گا یہ بڑا ایزی پراسس ہوگا بیٹا انٹری ٹسٹ ہونے کے بعد آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے اب آپ کو بتا دیتے ہیں حافظِ قرآن سٹوڈنٹس کو ایف ایسی کے نمبروں میں اضافی نمبر بیس نمبر دیے جائیں گے جو کہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے اجازت ہوگی اور آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہیں کہ جب میرٹ لسٹیں لگیں گی تو اگر ایک ہی میرٹ پہ چار بچے آ جاتے ہیں یعنی اگزیمپل لے لیں کہ ایٹی پوائنٹ زیرو 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 ون یہ اگریگیٹ ہے اور اسی اگریگیٹ پہ چار سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تو اوپر کی سٹوڈنٹ کو رکھا جائے گا نیچے کون آئے گا تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے وہ بچے اوپر آئیں گے یعنی میرٹ لسٹ میں جن کی ایج سب سے زیادہ ہوگی یعنی جن بچوں کی جو ہے وہ ایج ایک بچہ ہے اس کی نائنٹین نائنٹی فائیو کی ایج ہے اور ایک سٹوڈنٹ ہے جس کی نائنٹین نائنٹی سیون کی ایج ہے دیفینیٹلی نائنٹین نائنٹی فائیو کی ایج والا بچہ جو ہے وہ میرٹ میں اوپر آ جائے گا یہ پوائنٹ نمبر فورٹین میں لکھا گیا اس کو سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے پہلی میرٹ لسٹ سرکاری میڈیکل انڈینٹل کالیجز کے لئے اکتیس اکتوبر کو جاری ہوگی جبکہ پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری میڈیکل انڈینٹل کالیجز کے جو داخلے ہیں وہ اکتیس دسمبر تک فائنل کر لیے جائیں گے یہ اس پالیسی میں بتایا گیا ہے اور آپ کو بتا دیتی ہیں کہ اس تاریخوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر ایف ایسی کا ریزلٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم آتے ہیں بیٹا ہمارے پوائنٹس انڈ ہونے والے ہیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے پبلک سیکٹر میڈیکل انڈینٹل کالیجز جو ہیں وہ تیس نومبر سے پہلے پہلے اپنا داخلہ پراسس کمپلیٹ کر لیں گے اور بچوں کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا جائے گا سیون ڈیز آپ کو دیا جائیں گے فیز جمع کرانے کے لئے جن بچوں کا نام آئے گا میڈٹ لسٹ میں سات دن کے اندر اندر اگر آپ نے فیز جمع نہیں کرائی تو آپ کا نام کینسل ہو جائے گا ویٹنگ لسٹ والے بچے کو وہ سیٹ دے دی جائے گی پھر آپ کا دوبارہ ایڈمیشن پاسیبل نہیں ہو سکے گا لہٰذا یاد رکھئے گا کہ اگر آپ میڈٹ پر پورا اتر رہے ہیں اور فائننشل کرائیسز کا شکار ہے تو کوشش کیجئے کہ سیون ڈیز کے اندر اندر اپنی فیز آپ یقینی بنا لیجئے تاکہ آپ پے کر سکیں اور اپنی سیٹ کو کنفرم کر سکیں ایک ہفتے کے اندر جب سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کا اشتہار آئے گا اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کا بھی اشتہار آ جائے گا اور وہ تمام کے تمام نیشنل اخبارات میں شائع کیا جائے گا اور سٹوڈنٹ اس کے لئے الگ سے اپلائی کریں گے سرکاری میڈیکل کالیجز کے لئے الگ سے اپلائی ہوگا اور تمام میرٹ لسٹیں اور جو ڈیٹس ہیں کہ کس کس تاریخ کو میرٹ لسٹیں لگیں گی یہ ساری چیزیں یونیورسٹی آف ہیل سانسز لاہور لیاقت یونیورسٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ اخبار میں یہ تمام ڈیٹیلز شائع کریں گی فائنل میرٹ لسٹ جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی لگائے گی اس کے بعد بھی اگر کوئی خالی سیٹیں بچ جائیں گی تو وہ سیٹیں پرائیویٹ سیکٹر کے ان ٹاپ کے بچوں کو دی جائیں گی جنہوں نے سرکاری میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھا جاتی ہیں کہ ایڈمیشن ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے اندر پیورلی میرٹ بیف ہوگا اگر کسی قسم کی کوئی وائیلیشن کوئی کالیج کرے گا یا دونیشن لے گا یا اناثرائزڈ وے میں کسی بچے کا داخلہ کرے گا تو اس کالیج کی ریکنیشن جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی پی ایم ڈی سی کی طرف سے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تمام پرائیویٹ میڈیکل انڈینٹل کالیجز کے جو داخلے ہیں وہ اکتیس دسمبر تک فائنل کر لیے جائیں گے اب آتے ہیں بیٹا فیس کی طرف آپ کو فیس بھی بتائیں گے کہ اب دوہزر بیٹس میں فیس کے حوالے سے بڑی خوشخبری آنے والی ہے ایک اچھی خبر آپ کو دیں گے اور آپ کو یہاں پر ہم یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ اکتیس تاریخ اکتیس مارچ یہ وہ ڈیٹ ہے جب تمام بچوں کی ریجسٹریشن پی ایم ڈی سی کرے گی یعنی اکتیس مارچ تک تمام ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بچوں کے ڈیٹا جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کو بھیج دیں گی پی ایم ڈی سی جو بچے جن کے داخلے ہو چکے ہوں گے ان کی ریجسٹریشن بچے کی کرے گا پی ایم ڈی سی کرے گی اب ہم ایگزیمنیشن کی بات نہیں کرتے کیونکہ ایگزیمنیشن کے آپ کے لیے جو ہے وہ ایمپورٹنس نہیں ہے فیلحال ابھی ہم ری ایڈمیشن کی بات نہیں کریں گے فیس کی بات کرتے ہیں اگر آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے اور آپ فیس جمع کرا دیتے ہیں پھر آپ کلاسز لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں لیکن پندرہ دن کے اندر اندر آپ جو ہے وہ کالیج کو بتا دیتے ہیں تو آپ کی فیس ری فنڈ ہو جائے گی اگر آپ سیٹ چھوڑنا چاہتے ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹیوشن فیس کی جن بچوں کے سپلیمنٹری ایگزیم ہوں گے ان کی الگ سے کوئی ٹیوشن فیس ایکسٹرا نہیں لی جائے گی پرائیوٹ کالیجز کی فیس کے حوالے سے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام خرچے ملا کہ ایون ہوسٹل کا خرچہ آپ کا گورنمنٹ ٹیکس ملا کہ اکیڈیمک ٹیکس ایڈمنیسٹریٹیو ٹیسٹ ایگزیمنیشن فیس یونیورسٹی ریٹنشن ایفیلیشن فیس تمام چیزیں ملا کہ ٹوٹل نو لاک پچاس ہزار روپے آپ کو پے کرنے ہوں گے اس میں ہوسٹل کی فیس بھی شامل ہے یاد رکھیے گا کہ پچھلے سال یہ فیس ہوسٹل کی فیس میں شامل نہیں تھی اور ابھی یہ فیس شامل ہے ایڈمیشن فیس آپ کو ففٹی تھاؤزن دے نہیں ہوگی پراؤسپیکٹس فیس آپ کو تھری تھاؤزن دے نہیں ہوگی یعنی ٹوٹل ملا کے ٹین لیک اینڈ تھری تھاؤزن آپ کی پہلے سال کی فیس ہوگی اگر کوئی بچے ہوسٹل جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتے تو بھی ان کو نو لاک پچاس ہزار ہی دینا ہوگا ان کو ہوسٹل کی فیس میں کوئی چھوٹ نہیں ہوگی اب آج آتے ہیں یہاں پر بیٹا آپ کو بتا دیتی ہیں کہ جو کالیجز فیس لیں گے وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر اور اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل پروسپیکٹس پہ ویب سائٹ پہ منشن کریں گے اور تمام کے تمام پرائیویڈ میڈیکل کالیجز کی ڈونیشن سے بچنے کے لیے پی ایم ڈی سی اس دفعہ جو ہے وہ ایک ایکشن لے گی اور تمام وہ بچے جن سے کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا فیس چارج کی جا رہی ہوگی تو وہ بچے پی ایم ڈی سی میں کمپلین کر سکیں گے فارن سٹوڈنٹس یا اوورسی سٹوڈنٹس کے لیے اٹھارہ ہزار یو ایس ڈالر ایٹین تھاؤنڈ یو ایس ڈالر فیس ہوگی فیفٹی تھاؤنڈ ایڈمیشن فیس ہوگی تھری تھاؤنڈ آپ کی پروسپیکٹس فیس ہوگی کوئی بھی پرائیویڈ میڈیکل اگر کوئی کم فیس لینا چاہتا ہے تو وہ منشن کرے گا اپنی پروسپیکٹس کے اوپر اور وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس تمام انفرمیشن کو منشن کرے گا اگر کسی سٹوڈنٹ سے کوئی ایکسٹرا فیس لی جاتی ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ کمپلین فائل کر سکتا ہے پی ایم ڈی سی کو اور پی ایم ڈی سی فوری طور پر ایکشن لے گا اس حوالے سے اور آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ ایک بچہ جو فیس جمع کراتا ہے اور کلاسز جوائن کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن پندرہ دن کے اندر اندر کلاسز شروع ہونے کے پندرہ دن کے اندر اندر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو تمام فیس واپس کر دی جائے گی یہ رول ہے پی ایم ڈی سی کا اور اگر ایک بچہ کلاسز جوائن کر لیتا ہے پندرہ دن سے اوپر ٹائم گزر جاتا ہے لیکن تین مہینے کے اندر اندر اس کا ارادہ بنتا ہے کالج چھوڑنے کا سٹڈیز چھوڑنے کا تو اس کو تین مہینے کی ریڈکشن کے بعد باقی جو فیس ہے وہ واپس کر دی جائے گی لیکن تین مہینے گزرنے کے بعد کسی قسم کی فیس ریفنڈ نہیں ہوگی اگر ایک بچہ ایک کالج سے دوسرے کالج میں مائیگریٹ کرتا ہے ایم بی بی ایس کے دوران یا بیڈی ایس کے دوران کسی بھی سال میں تو اس بچے کی جو فیس ہے وہ اس کو ریفنڈ کر دی جائے گی ان گزرے ہوئے مہینوں کی یعنی آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ اگر تین مہینے ایک سال کے گزر چکے ہیں تو ان تین مہینوں کی آپ کی کٹھوتی ہوگی اگلے جو مہینے بچ گئے ہیں ان مہینوں کی فیس آپ کو ریفنڈ کی جائے گی اور نیکسٹ کالج میں جائے گی یہ ہے تمام کی تمام ڈیٹیل جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اور لاسٹ پہ آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کراتے جائیں اگر آپ نمز انٹری ٹسٹ کی بوکس اور ایو ایس ایم ڈی کیٹ پاس پیپر پر پرچیز کمہ جاتے ہیں تو لنک آپ کو ویڈیو کے دسکرپشن میں ملے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا زیادہ دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تکین اجازت خدا حافظ